بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ جون دو آزار انیس ہے اور جمرات کا مقدس دن ہے اور یہ لیکچر نمبر فورٹی ون آپ دیکھ رہے ہیں آج کے اس لیکچر میں میں اپنے آئی سس بی کے سٹوئنٹس کو بتاؤں گا کہ آپ گروپ ڈسکشن کیسے کرتے ہیں بیٹا گروپ ڈسکشن جب کی جاتی ہے آئی سس بی میں تو اس میں کچھ باتوں کو آپ نے ملوز خاطر رکھنا ہے اور خیار رکھنی ہے کچھ باتیں کون کون سی باتیں ہیں جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے نمبر ایک یہ کہ آپ کی بات کلیر کٹ ہو آواز کلیر ہونی چاہیے اور آپ کی بات کلیر ہونی چاہیے کہ بات سمجھ آتی ہو لفظوں کو آپس میں کھائیں مت دبائیں مت لفظ کلیر سنائی دینے چاہیے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں دورنگ گروپ ڈسکشن تو آپ کی آواز کلیر ہونی چاہیے اور لفظوں کے اندر لفظ نہ آنے چاہیے اسی طرح لیکچریٹ کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ لیکچریٹ جو کہ آئیس بی میں آپ نے ایک سپیچ کرنی ہوتی ہے کوئی بھی موجود دیا جا سکتے آپ کو جس پہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا سوچنے کا تو اس لئے بیٹا اس کی پریکٹس کر کے جانی ہے ایک ہوتی ہے سپیچ ایک ہوتی ہے ڈیبیٹ سپیچ کو تقریر کہتے ہیں اردو میں اور ڈیبیٹ کو موبائسہ کہتے ہیں ڈیبیٹ اور سپیچ میں یہ فرق ہے کہ سپیچ اس میں زور و شور ہونا چاہیے اور سپیچ میں مخالفت نہیں ہوتی ایک ہی ٹاپک ہوگا حق اور مخالفت نہیں ہوتی ڈیبیٹیبل ٹاپک نہیں ہوگا بلکہ ڈیبیٹیبل ٹاپک جو ہوتا ہے وہ ڈیبیٹ کا ہوتا ہے موبائسہ کا ہوتا ہے جسے بحث کی جا سکتی ہے اور جو ٹاپک دیئے جاتے ہیں اس حوالے سے گروپ ڈسکشن کے حوالے سے تو زیادہ تر ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو ڈیبیٹیبل ہوتے ہیں جس پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے جیسے یہ ٹاپک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے غربت ہے یا بے رزگاری یا کرپشن ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں ہر ایک کی اپنی مرائے ہوتی ہے تو ڈسکشن کے دوران ایک تو لڑائی نہیں کرنی ہے دوسرے کو برداش کرنے ہیں چہرے کی امپریشن این سے ہونے چاہیے کہ آپ دوسروں کو امپریس کریں نہ کہ ایسے ہوں کہ آپ دوسرے سے ناراض ہو رہے ہیں غصے کا اظہار کر رہے ہیں جسے آج کل مختلف جو ڈسکشن کے لیے میڈیا بھی بلائی آتے ہیں سیاستدان اور ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکشن نہیں ہوتی بلکہ تہذیب و تمدن کے خلاف پروگرام ہوتے ہیں اور ایسے پروگرام پر میں سمجھتا ہوں کہ پابندی ہونی چاہیے جسے نفرت پھوٹتی ہیں نفرت پھیلتی ہیں ہر ایک کو حق ہے اپنی رائے کے اظہار کا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میر رائے وہ رائے آپ کی بھی ہو سکتی ہے رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے تو دوسرے کو سنتے ہوئے برداشت ہونی چاہیے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کانفیڈنس ہونا چاہیے اور برداشت ہونی چاہیے اور ساتھ ایسے دلائل پیش کرنے چاہیے کہ ان دلائل کی وجہ سے آپ کا جو مخالف ہے جو آپ سے مخالفت کرتا ہے دورین ڈسکیشن وہ قائل ہو اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گروپ ڈسکیشن کے دوران ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی دفعہ ہی بات چیت کریں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا نالج اتنا نہیں ہے تو پہلے دو تین کو سن لے چوتھے نمبر پہ بولے تیسے نمبر بولے یہ آخر میں بولے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ نہیں ہے کہ آخر میں بول رہے تو اس کے نمبر کٹ جائیں گے ایسی بات نہیں ہے ہاں تیاری کر کے جائیں گے انیشیٹیف کا رول ادا کریں گے تو زیادہ اچھا امپریشن پڑے گا اسی طریقے سے بیٹا لیکچریٹ ٹاپک جو ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک ٹاپک دی جاتا ہے آپ نے سپیچ کرنی ہوتی ہے اور سپیچ بہت بریف واضح اور کلیر خیالات اور آواز ہونی چاہیے تو آج میں آپ کے سمجھے ایک سپیچ کروں گا ٹھیک ہے وصل میں بیسیکلی وہ سپیچ نہیں ہے وہ ڈی بیٹ کا ٹاپک ہے لیکن جسٹ آپ کے نالج کیلئے بلکہ ہو سکتا ہے اس طرح ٹاپک آج ہے آپ کے لئے اس میں گروپ ڈسکشن میں آجائے تو آپ گروپ ڈسکشن میں بھی کچھ پوائنٹ مل جائیں گے اگر یہ ٹاپک آ گیا تو آپ اس ٹاپک پہ تیاری کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور اگر لیکچریٹ میں یہ ٹاپک آ جاتا ہے تو بھی آپ تیار کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں سپیچ کی جانب یا ڈی بیٹ کی جانب تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے امن کے لئے جنگ ضروری ہے اور ہو سکتا ہے یہ آپ کے گروپ ڈسکشن کے جو ٹاپک سے ہیں ان میں بھی یہ ٹاپک آ جائے تو وہاں ڈسکشن کو زیادہ سپیچ کا انداز نہیں ہونا چاہیے جو شیلہ انداز نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہاں آپ نے گفتو کرنی ہے لیکن لیکچریٹ کے دوران اگر انداز آپ کا سپیچ والا ہو تو زیادہ بہتر ہے جس میں جوش جوش و خروش دکھایا جائے اگر نہیں بھی دکھا رہے تو تو بھی ٹھیک ہے تو سنیں میں سپیچ کیسے کرتا ہوں آپ سنیں اور سن کے بھی آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا لیکن چونکہ اتنی اتنی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو سپیچ تو میں نے کافی طویل لکھی ہے اور طویل کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے لیکن وہاں پہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے تو آپ نے اس ٹائم کے پیش نظر اپنی سپیچ کو لیمیٹڈ کر دینا ہے ٹاپک ہے امن کے لئے جنگ ضروری ہے تو میں اس کے اگینسٹ بات کروں گا جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تہذیب نو کے نئے دستور عمل کا ذریعہ جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ہے اور انسان اپنی خدفریبی کے سارے رنگ اپنی ہی آنکھوں میں بسانے کے بعد تقریب کی ہاتھ و تعمیر کی امارتگری کا جھوٹا خواب در بدر لیے پھرتا ہے اور یہ سمجھے لگا ہے کہ جنگ کی ہلناکیوں صفاکیوں اور ظلمتوں کی بارود بری کوک سے امن کا صویرہ تلو ہوگا خدفریبی سی خدفریبی ہے اور زیوکار میں بھی اس خدفریبی کا شکار ہو کر سورج کی لہو میں لتھڑی صبح شام کا دلدادہ ہو جاتا اگر میں نہ جانتا اگر میں نہ جانتا خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بم گروں پہ گریں کہ سرحت پہ روح تعمیر زخم کھاتی ہے ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں کوک گرتی کی بانج ہوتی ہے فتح کا جشن ہو کے ہار کا سوق زندگی میتوں پہ روتی ہے صدر محترم حضب موافق کے علم بردار جس زور و شور سے امن کی حصول کے لیے جنگ و جدل ظلم و تعدی اور قتل و غارت گریہ کو جائز قرار دے رہے ہیں اور نہ صرف جھوٹ کا دفتر ہے بلکہ ایک بے حقیقت اور بے معنی غلط بحث ہے جنابے والا آنکھیں پھوڑ کر چراغ باٹنے کی یہ حکمت عملی دراصل تقریبی سوچ کی علم داری کا نتیجہ ہے جنگ کسی کو تباہی بربادی اور حلاکت کے سوا کچھ نہیں دے سکتی یہ حضب موافق کی مریضانہ سوچ اور بیمار ذہن کی نفسیاتی تسکین کی اکاس ہے جنابے والا طریق کے گزرتے دنوں کا ایک ایک سورج اس بات کا شاہد ہے کہ جنگ اخلاقی مذہبی اور معاشرتی ڈانچے کے بخی ادھڑ کا رکھ دیتی ہے جاپان افغانستان ایران اراک سومالیا لیبیا روس اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ جنگ لڑنے والے ممالک کی معیشت اور ملکی ڈانچے شکست و ریق کا شکار ہو جاتے ہیں روز روشن کی طرح ایاں اس حقیقت کے واضح ہونے کے با وصف میں حیران ہوں کہ میرے فاضل دوست اس سفید جھوڑ کو کیوں سچ ثابت کرنے کے پاگل پن میں مصروف ہیں کہ جنگ امن کے لیے ناغذیر ہے اور جنابے والا شاید میں بھی اس بات کو مان لیتا کہ امن کا حصول جنگ کے بغیر نممکن ہے اگر میں اگر میں نہ دیکھتا کہ ناغہ لہکتے کلیانوں کو ٹینکوں کی گنگرج تبا کر دیتی ہے اگر اگر میں نہ دیکھتا کہ بروت کی بوجل بھو سے مہکتے گلو گلزار جل جاتے ہیں اگر اگر میں نہ دیکھتا تعمیر کا روشن چہرہ تقریب کے ہاتھوں داغدار ہو جاتا ہے اگر میں نہ دیکھتا کہ بماری سے گاؤں میں وحشت اور شہر میں سناٹا ناشنے لگتا ہے اگر میں نہ دیکھتا کہ مکھن سے ملائم راہوں پر بوٹوں کی خراشیں پڑھنے لگیں فوجوں کے بیانک بینٹ تلے چرخوں کی صدائیں ڈوب گئیں جیپوں کی سلکتی دھول تلے پھولوں کی کباہیں ڈوب گئیں انسان کی قیمت گرنے لگی اجناس کے باؤ بڑھنے لگے چوپال کی رونک گٹنے لگی برتی کی دفاتر بڑھنے لگے بستی کے سجیلے شوخ جوان بن بن کی سپاہی جانے لگے جس رہ سے کم ہی لوٹ سکے اس رہ پر راہی جانے لگے ان جانے والے دستوں میں غیرت بھی گئی برنائی بھی ماں کے جوان بیٹے بھی گئے بہنوں کے چہیتے بھائی بھی بدحال گروں کی بدحالی بڑھتے بڑھتے جنجال بنی مہنگائی بڑھ کر کال بنی ساری بستی کنگال بنی تو زیوکار میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ امن کے لئے جنگ ہرگز ضروری نہیں ہرگز ضروری نہیں جنابے والا امن کے لئے جنگ کا فلسفہ دراصل باروس سے گیو اگانے کی وہ نکام کوشش ہے جس کا حاصل حصول تخریب اور غرطگری کے علاوہ کچھ نہیں جنگ نے ہمیشہ جاریت کو فروغ دیا ہے بستیوں کی امن کو تباہ کیا ہے بچوں کو یتیم عورتوں کو بیوہ نوجوانوں کو اپاہچ بڑھوں کے نور چشم کو پیوند خاک سوہگنوں کی مہندی کو لہو رنگ زیور بیچ کر پڑھائے گئے بیٹوں کی ماؤں کو نوحہ کناہ کیا اور زیوکار اسی پر کیا مقوف جدید تحزیق علم بردار علمی حکمران امن کے لئے جنگ ضروری ہے کر راگ علاپنے والے علمی ٹھیکے دار اگر میرے سامنے فلسطین میں لاشوں کے امبار نہ گرا رہے ہوتے مصوم لبنانیوں کا خون نہ باہا رہے ہوتے اغانستان میں عورتوں کی عزت و عصمت کو پاہمال نہ کر رہے ہوتے دنیا کے جدید ترین روشن خیالی کے سرخیل امریکہ میں قرآن مسجد کو جلان آ رہے ہوتے ہر مسلمان کو دہشتگرد ہجاب کو نظر آتش قانونی طور پر پردے کی ممانعت مسلم والک سے آئی ہوئی مشرقی خطخال والے ہر باریش کو ائرپورٹس پر سیکیورٹی خطشات کے نام پر اریاں نہ کر رہے ہوتے تو میں مان جاتا کہ امن کے لئے جنگ ضروری ہے مگر زیوکار میں اس بے امنی کو کیا کہوں جو اغانستان میں طویل اتحاد طویل اتحاد جنگ کے بعد مزید گمبیر ہوتی جا رہی ہے میں اس ظلم و تعدی کا کیا کروں جو عراق اور ایران سے تیل کی حصول کے لئے عالمی دباؤ بڑھا کر کیا جا رہا ہے میں اس دنیا کی سب سے بڑی انڈا گردی کا کیا کروں جو مسلم ممالک کا بحری امن تباہ کر رہا ہے میں چچنیا اور گروزنی کی ان اجتماعی قبروں کا کیا کروں جہاں لوٹی اسمتیں لیے مائیں بیٹھیاں اپنوں کے دست وازو تلاش کرتی پھرتی ہیں میں اس لاکھ قانونیت کا کیا کروں جو خون بہا اور دیت ادا کر کے ریاہ ہوتے رحمل ڈیویس اور آفیہ صدیقی کو طویل عرصے سے عالمی عدالتوں میں انصاف کی بیگ مانگ کر عمر قید کی صورت میں کیا گیا خدا برتر تیری زمی پر زمی کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے ہر ایک فتح اور زفر کے دامن پہ خون انسان کا رنگ کیوں ہے زمی بھی تیری ہے ہم بھی تیرے یہ ملکت کا سوال کیا ہے یہ قتل و خون کا رواج کیوں ہے یہ رسم و جنگ و جدال کیا ہے خدا برتر تیری زمی پر زمی کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے جنگ ایک تبعی ہے اور دیکھئے جنگ کے بعد تبعی ہو جاتی ہے اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں جیسے یہ بیلڈنگ آپ کے سامنے گری ہوئی بیلڈنگ ہے اور پہلے میں نے جو بیلڈنگ دکھائی تھی کتنی خوبصورت بیلڈنگ دکھائی تھی پچھلی ویڈیو میں آپ کو تو جنگ کی یہ مناظر دیکھیں اس طرح مثال میں دے رہوں کس طرح جنگ کے بعد تبعی کے سوا کچھ نہیں ملے گا آپ کو یہ تھوڑا سا سپیچ کے دوران میں نے آپ کو یہ منظر بھی دکھا دیا اور جب جنگ نہیں ہوتی امن ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے اور یہ سامنے بیلڈنگ دیکھیں کتنی ترو تازہ ہے خوبصورت بیلڈنگ ہے تعمیر ہے وہاں تقریب ہے اور یہاں پرندوں کے لئے بھی دیکھیں بندوبست ہوا ہے گونسلے وغیرہ لگائیں گے تو ہم آگے چلتے ہیں سپیچ کے جنابِ صدر امن کی حصول کے لئے جنگ کا نعرہ ایک کھلی دوکھے بازی کے مترادف ہے یہ اپنی آنکھوں میں دول جوکنے کی ایک ناکام کوشش ہے یہ دشتے بے امام میں کھڑے ہو کر وہم و گمان کے تیشے سے موم کے پیکر تراشنی کی محوم خواہش کی سیئے لاحاصل ہے جنابِ والا جنگ تو بزاد خود ایک مسئلہ ہے یہ کسی مسئلے کا حل کیا دے سکتی ہے امن جنگ سے نہیں تحمل سے قائم ہوتا ہے جنگ صرف بدنیتی کا بہانہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بخشے گی بھوک اور اتیاج کل دے گی اس لئے اے شریف انسانوں جنگ کلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبی کی آنگن میں شما جلتی رہے تو بہتر ہے شما جلتی رہے تو بہتر ہے تو بیٹا یہ اس طرح ایک میں نے نمونہ پیش کیا سپیش کا تو لیکس ریڈ میں آپ نے امپریسیف قسم کے لفظوں کا استعمال کرنا ہے اور تاکہ دوسرے امپریس ہوں اور آپ کو سلیٹ کریں تو امید کی جاتی ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے اور اپنی دعا میں یاد رکھئے آخر میں میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجاز چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور اس خوبصورت وطن کی ہمیشہ ہمیشہ حفاظ فرمائے اور آپ کو آپ کی گھر والوں کو ترقیت اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر آمین اللہ حافظ موسیقی